کس کہے دل لگی نگی سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تُو ستائے جا سبر کرو میرے بھائیو میرے نبی نے زندگی سبر میں گزاری شکایتیں کرو اللہ سے لوگوں سے کہوں گے شکایت ہو جائے گی اللہ سے کہوں گے دعا ہو جائے گی ہم تو اللہ کے سامنے باتیں کرنے والے بنیں ہم کسی کی پگڑی کو نہ اچھا لیں اگر ہم نے کسی کی پگڑی اچھا لی اللہ گھر بیٹے بیٹے ہماری پگڑی کو اچھا لے گا گالی بلے والوں کو ماف کر دو گالی بلے والوں کو ماف کر دو کاٹا بچھانے والوں کے سامنے فول کی کچھ بے مہکو امام غزالی فرماتے ہیں مجھے میرے استاد نصیحت کی بیٹا کبھی راستوں میں کاٹے مت بچھانا کاٹے بچھانے والوں کے سامنے فول بچھانا وانا پوری دنیا کاٹے دار بن جائے گی محبت سے زندگی گزارنا سیکھو محبت تو پتھروں کو بھی فول بنا دیتی ہے زندگی محبت سے گزارنا سیکھو یہ چند باتیں میرے بھائیو میں نے چھوٹی زبان سے آپ کے سامنے کی ہیں یا تو بڑے بڑے موقع علماء ہیں اساتیزہ حدیث ہیں اساتیزہ حفظ قرآن ہیں راتوں کو رونے والے ذمہ دار ہیں وہ نوجوان راتوں کو رونے والے ہیں میں تو گنے گاروں میرے بھائیو آپ کی توجہہ سے اللہ نے جو کچھ بھی باتیں نکالی میری اصلاح فرماوے موت تک دین کے کامل لگے رہنے کی توفیق عطا فرماوے اور میرے بھائیو پورا مجمع رمضان میں اللہ کے راستے میں تین دن جاوے دین کے دعی بنو عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے بلن اپنے اخلاق کرتا چلا جا زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر کے رویت دنیا سے مسکراتا چلا جا تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آسو بہاتے ہو ہمارے استعمال کے انتظام امور کو سنبھالنے والے ہمارے ذمہ دار قبروں کے پیون بن چکے ہیں ان کے قبروں پر مٹی ڈالی جا چکی ہے اے کہ کر کے اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں آج کچھ ذمہ دار ہمارے سامنے ہیں کچھ سالوں کے بعد ان کے چہرے کی زیارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا ایمان والا مرنے کے بعد قدر کرتا ہے ایمان والا زندوں کی قدر نہیں کرتا ایمان والا مرنے کے بعد پائے کو اٹھاتا ہے زندگی میں پگڑیا اچھالتا ہے گلتی کس سے نہیں ہوتی گلتی تو ہر ایک سے ہوتی ہے ہم گلتیوں کو چھپاوے لوگوں کی خوبیوں کو بیان کر رہے جب گلتیا زبان پر آ جائے گی تو سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار سہرہ بن جائیں گے اور گھروں میں چکھنے اور چلنے کے آواز شروع ہو جائے گی اس سے میرے بھائیوں ہمارا مجمع پورا مجمع اتنا بڑا مجمع بیٹا ہے اللہ سے تگاہ کر کے جاؤ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے